اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آفتاب ٹی وی دوستو سابق پاکسانی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر پلے باز موہین خان کے سافزادے آزم خان جو کے کیربین پریمیر لیگ کے سلسلے میں ویس انڈیز میں موجود تھے ان کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا وہ آج ہم آپ سن کے یقیناً رہنوں پریشان ہو جائیں گے دوستو آزم خان کیربین پریمیر لیگ کے سلسلے میں ویس انڈیز میں موجود تھے اور وہ وہاں پہ بار بار ڈوز کی ٹیم کی نمائنگی کر رہے ہیں دوستو وہ میچ کھیل رہے تھے گیانہ کے خلاف تو ایک لڑکی آئی سٹیڈیم میں اور اس نے ایک پوسٹر اٹھایا ہو تھا پوسٹر پہ کیا لگا ہو تھا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ نے بین چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس کا بین نوئی بنا دوں مطلب کہ لڑکی نے ایک انوکھے انداز میں پیشکش کی ہے آزم خان کو کہ وہ کہ میں آپ سے شادی کرنا جاتی ہوں لیکن پوسٹر پہ کیا لگا تھا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ میری بین چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس کا بین نوئی بنا دوں دوستو اس تصویر پر مختلف اور دلچسپ تفسر کیا جا رہے ہیں یہی تصویر پر شیئر کی گئی ہے اور اس حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم کے سپیس مین سے پوچھا گیا کہ آزم بھائی آپ کا اس کے بارے میں کیا ازار خیال ہے دوستو اس سے قبل آزم خان کے گانے کی بھی ویڈیو بار بار دوست ٹیم کے ٹوٹر ایک آنٹ سے شیئر کی گئی تھی انہوں نے ایک گانا بھی گایا تھا آزم خان ایک کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا گاہ بھی لیتے ہیں دوستو یہ سوچنے کے لائک ہے کیونکہ ایک ویسٹ انڈیز کی لڑکی آزم خان کو شادی کی پیشکش کر رہی ہے اور وہ بھی انہوں کے انداز ہیں دوستو اس کے علاوہ دوستو آزم خان نے کیریوین پریمیلی کے فائنل میں زبردست بیٹنگ پرفارمس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکاون رنز کی انکس خیالے تھی اس میں چار سے کیا اور دوستو ان کی ٹیم فائنل میں کم یا بھی حاصل نہیں کر سکی اور یہاں پہ ہم آپ کو ایک اور بھی بات بتاتے چلیں کہ جس طرح کی پرفارمس کا مظاہرہ کیا ہے آزم خان نے کیریوین پریمیلیگ میں وہ قابل تحسین ہے اور پاکستانی ٹیم کو ایک ایسے ہی کھلاری کی ضرورت ہے جو کہ میچ فینیشر ہو اور دوستو وہاں پہ تو وہ ٹیم ان کا ساتھ نہیں دے سکے ورنہ یہ ٹیم فائنل میں کامیابی حاصل کر لیتی تو اسی طرح کے پلئیرز کی قومی ٹیم کو بھی ضرورت ہے جہاں پہ اگر ہم بار بار مواقع دے رہے ہیں خوش دل شاہ کو آصف علی کو افتخار احمد کو تو ایسے پلئیر کو بھی ایک اور موقع دے دینا مناسب ہوگا کیونکہ انہوں نے بیٹنگ میں زبردست فارم کا مظاہرہ کیا ہے دوستو قومی ٹیم روانہ ہو چکی ہے نیوزیلینڈ کے لیے اور جہاں پہ قومی ٹیم تین ملکی سریز میں حصہ لائے گی جہاں پہ نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش قومی ٹیم کو جوائن کریں گے اور قومی ٹیم سافری کی سریز کے بعد اسیلے کے لیے روانہ ہو جائے گی جہاں پہ ٹی ٹوڑی بائل کپ کھیلا جائے گا تو آزم خان کی صلاحیتوں کو ماننا چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے ہمارا تو یہ کہہ آپ کا کیا ہے بتائیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ